اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ آج کل ایک چیز بہت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر اور بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ کسی بیمار شخص کی عادت کرنے کے لئے جاتے ہیں اور کوئی بیمار بہت مصیبت میں ہوتا ہے کراہ رہا ہوتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کی فوٹو لیتے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور لاکھیں فیس بک پر ڈال دیتے ہیں یہ بہت زیادہ بیمار ہے اس کے لئے دعا کریں میرے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ایک شخص خطرناک بیماری مطلعہ تڑپ رہا ہے اور آپ اس کی ویڈیو بنا کے سب کو دکھا رہے ہو کہ بھائی اگر آپ کو دعا کی درخواست کرنا ہے آپ ایسے ہی درخواست کر سکتے ہیں بطور تعارف کسی کی تصویر دے نہیں ہے پرانی کوئی تصویر دے سکتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص بیماری کی حالت میں ہے پریشان ہے اس کے کپڑے ٹھیک ہیں اور خود وہ اس پریشانی کے علم ہے اور آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہو اور لاکھیں سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہو اور برمصیبت یہ ہے کہ آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہیں لوگ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہیں یہ بہت عجیب بات ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے اور لوگ اسے اچھا کام سمجھ رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے میرے بھائیو یہ شیطان کی چال ہے جو برے کاموں کی تحسین کرتا ہے ان کو اچھا مزین کرتا ہے اور اچھا بنا کے پیش کرتا ہے تو یہ جرم ہے یہ پاپ ہے یہ گناہ ہے ہر شخص کی پرائیویسی ہوتی ہے اس کے راز ہوتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر ان کا افشا نہیں کر سکتے بلکہ یہ امانت کی بات ہوتی ہے کسی شخص کی پرائیویسی اس کے راز وہ کیسے رہنا پسند کرتا ہے اور اپنی کس حالت کو کس پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے یہ امانت کا مسئلہ ہے اور امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے صحیح بغاری صحیح مسلم کے حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتائی اس میں ایک جملہ کیا ہے وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جب امانت سوپی جائے تو وہ خیانت کرے اس لئے اگر آپ کسی مریض سے ملنے کے لئے گئے ہیں وہاں پر آپ رہ رہے ہیں تو اس کی جو باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں وہ ایک امانت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کے معاملے میں امانت قرار دیا جیسا اگر کوئی شخص بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو سمجھو اس کی بات امانت ہے ایسے مجلس میں کوئی بات کر رہا ہے محدود لوگوں کی مجلس ہے تو المجالس و امانہ کہا گیا ہے تو یہ امانت ہوتی ہے اب اس کو آپ ظاہر کر دیں راز کہیں کھول دے بتا دیں تو یہ خیانت ہو جائے گی اور ان نفاق کی علامت ہے اس لئے میرے بھائیو اگر ہم کسی مریض کی یادت کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے حال چار پوچھیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کی مرضی کے بغیر اب اس کی مرضی کبھی کبھی مریض تو ایسا ہوتا بچارہ وہ تو پرمیشن دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کے جو ورسہ ہیں کم سے کم ان کی اجازت بہت ضروری ہے مریض اگر اجازت دے تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کی فوٹو نشر کرنا فوٹو نشر کرنا تو دور کی بات ہے آپ فوٹو کھیچ بھی نہیں سکتے آپ کسی شخص کی فوٹو اس کی اجازت کے بغیر کھیچ بھی نہیں سکتے اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ فوٹو کھیچنا اصلاً حرام اور ناجائز ہے وہیں فوٹو کھیچا جا سکتا ہے جہاں ضرورت ہو اب آپ سوچیں کہ ایک مریض اس کو پسند نہیں کرتا ہے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے پھر آپ اس کا فوٹو کھیچ رہے ہیں تو ڈبل گناہ ہے ایک گناہ ہے تو بلا وجہ فوٹو کھیچنے کا ہے اور دوسرا گناہ امانت میں خیانت کرنے کا ہے وہ شخص ڈبل مجرم ہے جو کسی مریض کی فوٹو اس کی اجازت کے بغیر یا اگر وہ بولنے کی پوجیشن میں نہیں ہے تو اس کی ورسہ کی اجازت کے بغیر اس کو نشر کرتا ہے تو یہ بہت غلط کرتا ہے خاص طور سے ایسے مریضوں کی فوٹو یا ویڈیو جو تنپ رہے ہیں بس طرح پر بلکہ بہت سارے حضرات تو مرض الموت کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ ایک آدمی تنپ رہا ہوتا ہے اور اسی میں انتقال کر جاتا ہے اور وہ اسپطال میں ہیں آپ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں موبائل سے تو یہ مناسب نہیں ہے یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے شرعن بھی غلط ہے اور قانون بھی غلط ہے اگر ہندوستان میں کوئی کیس کرنا چاہے تو کیس بھی کر سکتا ہے نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ اس ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بغیر اجازت کے کسی کی فوٹو کھیچیں کھیچنا بھی غلط ہے اور نشر کرنا تو اور غلط ہے اس لئے میرے بھائیو اگر ہم مریضوں کی اجازت کرنا جا رہے ہیں تو یہ بہت نیک کام ہے اچھا کام ہے لیکن بلا وجہ ان کی فوٹو لینا اس کو اندشت کرنا یہ مناسب نہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل صحیح سمجھ کی توفیق اتا ہمائیں آمین رب اللہ آمین رب اللہ